وعلیكوم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العالمین آپ کو خوش رکھے اور خیرات عقیق میں رکھے آپ کا سوال دعای قنود کے سلسلے میں تھا اس سلسلے میں صحیح بخاری کی ایک ہزار دو نمبر کی حدیث ہے حدثنا عاصم قال سألتو انا سبنا مالکن عنی القنود فقال قد کارن قنود قلت قبل رکوع او بعدہو قال قبله قال فاین فولانا اخبرانی عنکا انکا قلت بعد رکوع فقال كذب انما قرأت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد رکوع شہرا قرآه كان بعث قوما يقال لهم القرآ زہاء السبعین رجلا الى قوم من المشركین دون اولئك وكان بينهم وبین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد فقانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہرا يدوى عليهم آسم کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک سے پوچھا دعا قنود کے سلسلے میں کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا قنود یا قنود نازلہ پڑھی ہے انہوں نے کہا کہ ہاں قنود عام طور پر رکوع سے پہلے دعا قنود پڑھا کرتے تھے لیکن ایک مہینے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہری نمازوں میں رکوع کے بعد قنود نازلہ پڑھی ہے قرآن اباق عقوما اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآ یعنی اپنے تلامزہ کو کفار کے طلب پر ان کو تعلیم دینے کے لئے ان کو اسلامی معلومات دینے کے لئے تقریباً ستر تعلیم یافتہ صحابہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقوں کے باس بھیجا تھا اور ان لوگوں نے ان ستر صحابہ کو قدل کر دیا تھا حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان مشرقین کے درمیان معاہدہ تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریع زکوان اور دگر قوموں پر بدعا کی تھی ایک مہینے تک معلوم یہ ہوا کہ کسی کی رہائی کے لئے کسی کی رہائی کے لئے قنوط نازلہ پڑھ سکتے ہیں یا کسی قوم پر بدعا کے لئے قنوط نازلہ پڑھ سکتے ہیں اور اس کے اوقات مغرب عشاء اور فجر کی نمازیں ہیں اور رکو کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوط نازلہ پڑھی ہے واللہ عالم بس سوا